بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی سب جانیں گے دوستو یونس ایمرے کے بارے میں آج ہم جو بھی جانتے ہیں یہ کتابی شکل میں نہیں بلکہ لوگوں سے سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے ناظرین یونس ایمرے کو ترکی میں وہی مقام حاصل ہے جو پاکستان میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور ان کی شاعری کو حاصل ہے یونس ایمرے سن بارہ سو اٹیس میں ساری کوئے نامی گاؤں میں پیدا ہوئے اور ان کا زمانہ وہی تھا جو جلال الدین رومی اور سلطنت عثمانیہ کے جدہ امجد ارتغرل غازی کا ہے گیارمی صدی عیسمی کے درمیان خوراسان میں قائم ہونے والی ترکوں کی عظیم سلجوک سلطنت نے جب اپنی سرحدوں کو پھیلانے کے لیے اناطولیہ کی طرف قدم بڑھائے تو وہاں پر حکمرانی کرنے والی بازنٹینی سلطنت یعنی بازنٹائن ایمپائر نے ان ترکوں کو اناطولیہ آنے سے روکنے کے لیے سلیبی جنگوں کا آغاز کیا لیکن بازنٹینی سلطنت کو ان جنگوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یوں اناطولیہ پر ترکوں کی حکومت قائم ہوئی اگرچہ سلیبی جنگیں کم ہو چکی تھی مگر یہ ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی اور دوسری جانب سن بارہ سو اٹھ سٹھ میں اناطولیہ پر مشرق کی جانب سے منگول حملہ آور ہو چکے تھے ناظرین چودویں ستی عیسویں میں اسلامی مدرسے سے تعلیم مکمل ہونے پر یونس ایمرے کو کونیا سے نالی جان کی طرف قاضی بنا کر بھیجا جاتا ہے اس سفر کے دوران یونس کی ملاقات ایک بوڑے شخص سے ہوتی ہے اس ملاقات کے بعد نالی جان کی طرف جاتے ہوئے یونس کے سامنے دو قتل ہوتے ہیں اور قتل کی جگہ پر سے یونس کی نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے جو یونس کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اسی لئے یونس سمجھتا ہے کہ وہی آدمی قاتل ہے تو دوستو چونکہ یونس نے اس آدمی کو دیکھا ہوتا ہے اسی لئے وہ ارادہ کرتا ہے کہ نالی جان پہنچتے ہی سب سے پہلے وہ اس قاتل کو سزا دے گا لیکن شیخ تابدو کیمرے نے یونس کے اس فیصلے کی مخالفت کی کیونکہ جس شخص پر قتل کا الزام تھا وہ نیک آدمی تھا اور شیخ تابدو کیمرے جانتے تھے کہ وہ شخص قتل نہیں کر سکتا تو دوستو ظاہری اسباب پر بھروسہ کرنے والا یونس ایمرے اپنے فیصلے پر ایک بار پھر تحقیق کرتا ہے یوں اسے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں قاتل کوئی اور تھا تو اس نے سزا پر عمل درامت ہونے سے پہلے پہلے اصل قاتل کو ڈھونڈ لیا اور سزا کو رکوا دیا اس طرح شیخ تابدو کیمرے کی اس فیصلے پر مخالفت بھی دروست ثابت ہوئی اپنے فیصلے کے غلط ثابت ہونے پر یونس شیخ تابدو کیمرے کے پاس جاتا ہے اور ان سے معافی طلب کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ شیخ تابدو کیمرے کا مرید بننے کی بھی خواہی ظاہر کرتا ہے دوستو شیخ تابدو کیمرے نالی جان میں بہت مشہور تھے اور بڑے ہر دل عزیز سمجھے جاتے تھے یونس ایمرے نے ان کی خدمت میں چالیس سال گزارے تھے ان کی زیرے نگرانی انہوں نے قرآن و حدیث کے علم میں کمال حاصل کیا ہم میں ربائی، کیت، نظمیں، غزلیں سبھی شامل ہیں یونس ایمرے کے اثرات ترکی عدب پر ان کی زندگی سے دور حاضر تک دیکھے جا سکتے ہیں ناظرین یونس ایمرے، احمد یسوی اور سلطان ولد کے بعد پہلے شاعر تھے جنہوں نے عربی یا فارسی زبان میں شاعری کرنے کی بجائے اپنے علاقے اور خطے میں بولے جانے والی ترکی زبان میں شاعری کی ان کا لکھنے کا طریقہ وستی اور مغربی اناتولیہ کے معروف اور ہم اثر اندازہ بیان کے قریب تر ہے اور دوستو یونس ایمرے کی شاعری میں بنیادی طور پر خدا کی محبت کے ساتھ ساتھ انسانی تقدیر کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے ناظرین یونس ایمرے کی ایک نظم جو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی تھی اس کے کچھ اشعار کا ترجمہ یہ ہے اگر مجھے آپ کا راستہ مل جائے اگر میں اپنا چہرہ آپ کی ازمائش کی خاک میں ملوں اگر آپ اس کا شرف بکشیں اگر میں آپ کا چہرہ دیکھوں اے محمد میرے پیارے تو دوستو یہ تھی یونس ایمرے کی ایک مشہور قاضی سے صوفی شاعر بننے تک کی داستان تو دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی ہماری اگلی ویڈیو تک اپنا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر موسیقی